آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے نازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ ہنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حصے سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل برقس رائے ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سرری رکعت ہو ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سرری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیں جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دور خود خاموش رہا ہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ سائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچید کی پیدا نہیں ہوتی موسیقا موسیقا